اس ویڈیو میں آج ہم لوگ پڑھیں گے گرد بسائی کے انترگت ایک نیا ٹاپک جس کا نام ہے آیت یعنی کی ریکٹینگل تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جس میں ہم آیت کے انترگت راستے کا چھتر پھل گیانت کرنے سے سممندد کوششن کو حل کرنا سیکھنے والے ہیں تو چلیے آج کی قلعہ شروع کرتے ہیں کوششن نمبر پہلا آپ کے سامنے لکھا ہے اس میں دیا ہے ایک آیتاکار میدان کی لمبائی اور چوڑائی کرمسہ 180 میٹر اور 150 میٹر ہیں اس میدان کے چاروں اور باہر 2.5 میٹر چوڑا راستہ ہے تو راستے کا چھتر پھل گیانت کیجئے سب سے پہلے آپ سمجھئے کہ اس کوششن میں ہمیں کیا دیا گیا ہے اور کیا پوچھا گیا ہے تو دیکھئے اس کوششن میں ہمیں دیا ہے کہ ایک آیتاکار میدان ہے مان لیجئے کہ یہ ایک آیتاکار اس طریقے سے میدان ہے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ یہ ایک آیتاکار میدان ہے جس کی لمبائی دی ہے 180 میٹر یہ ہو گئی اس آیتاکار میدان کی لمبائی 180 میٹر اور چوڑائی دی ہے 150 میٹر ٹھیک ہے اور آنگے کہا ہے اس میدان کے چاروں اور باہر یعنی کہ میدان کے چاروں اور باہر کی طرف اس طریقے سے ایک راستہ ہے تو ہم نے یہ مان لیا کہ یہ ایک راستہ ہے باہر کی طرف ٹھیک ہے اس طریقے سے اور دیا ہے کہ اس راستے کی جو چوڑائی ہے وہ 2.5 میٹر ہے یہ جو چوڑائی ہے یہ کوششن میں ہمیں دی گئی ہے 2.5 میٹر ٹھیک ہے یہ جو چوڑائی ہے جو 2.5 میٹر دی گئی ہے اب اس کوششن میں ہم سے پوچھا ہے کہ اس راستے کا چھتر فل گیاںت کیجئے کون سے راستے کا یہ جو چاروں طرف راستہ ہے اس راستے کا ہمیں چھتر فل گیاںت کرنا ہے تو جرہ سمجھئے اسے ہم کیسے گیاںت کریں گے اسے گیاںت کرنے کا ہم آپ کو سب سے سرل طریقہ بتائیں گے دیکھئے کوششن میں جو دیا ہے 180 میٹر یہ ہے تو اس میدان کی لمبائی ہو گئی یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو اسے ہم دیا دیتے ہیں ل ل سنکیت سے ہم نے اسے رنوٹ کیا اور جو چوڑائی ہے اسے ہم نے کہا ب ٹھیک ہے اور جو 2.5 میٹر کا جو چوڑا راستہ ہے یہ والا اسے ہم نے و سے ڈینوٹ کیا ٹھیک اب اسے سولو کرنے کا سوطر سمجھئے سوطر آپ کے سامنے لکھا ہے سوطر ہے راستے کا چھتر فل برابر 2w کوشٹک کے اندر l پلس b پلس 2w اس سوطر میں ہم ان تینوں مانوں کو رکھ کر کے اس کا آنسر گیاںت کر لیں گے تو جب سوطر میں اسے رکھئے راستے کا چھتر فل برابر 2w 2w کی ویلیو ہوئی 2.5 کوشٹک کے اندر l کی ویلیو ہے 180 پلس b b کی ویلیو ہے 150 پلس 2w 2 اور w کی ویلیو 2.5 2 into 2.5 یہ ہو گیا 5 کوشٹک کے اندر 180 پلس 150 پلس یہ ہو گیا 5 5 multiply ان تینوں کو آپس میں add کیجئے تو آپ کو ملے گا 335 5 گناہ 335 تو یہ ہو گیا 1675 1675 میٹر سکوائر جو کی چھتر فل ہے ٹھیک ہے تو کوشٹک نے ہم سے جو کچھ پہنچا گیا تھا اس کا ہمیں آنسر مل گیا آپ سے پہنچا تھا اس 4 اور کیجئے اس راستے کا مان گیاں اس راستے کے چھتر فل کا مان گیاں کیجئے یہ جو چھایاں کی تفاگ ہے اس کا ہمیں چھتر فل گیانت کرنا تھا اس کا جو چھتر فل آیا وہ آیا 1675 میٹر سکوائر یہ ہی اس کوشٹن کا آنسر ہو گیا کوشٹن نمبر 2 اس میں دیا ہے ایک آیتاکار میدان کی لمبائی اور چوڑائی کرم سہا 145 میٹر اور 123 میٹر ہیں اس میدان کی اندر 4 اور 1.5 میٹر چوڑا راستہ ہے جس پر 5 روپے پرتی میٹر سکوائر کی در سے مٹی پر چھوانے کا خرص گیانت کیجئے دیکھئے اس کوشٹن میں ہمیں گیانت کرنا ہے کہ جو سب سے پہلے آپ کوشٹن کو سمجھئے کہ اس میں دیا کیا ہے اور آپ سے پوچھا کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کوشٹن میں ہمیں کیا کیا دیا گیا ہے کوشٹن میں ہمیں دیا ہے کہ ایک آیتاکار میدان ہے اس طریقے سے اور اس میدان کی جو لمبائی ہے وہ ہے 145 میٹر تو ہم نے یہاں پر لکھا اس کی لمبائی 145 میٹر اسے ہم نے L سے ڈنوٹ کیا اور اس کی چوڑائی دی ہے 123 میٹر اسے ہم نے B سے لکھا B equal to 123 میٹر ٹھیک ہے اور آنگے کوشٹن میں لکھا ہے اس میدان کی اندر چاروں اور 1.5 میٹر چوڑا راستہ ہے اب اس کوشٹن میں کہا ہے کہ اس میدان کے اندر تو ہم اندر بنا دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس میدان کی ہم نے اب اندر کی طرف راستہ بنا دیا جس کی چوڑائی ہمیں دی گئی ہے کوشٹن میں 1.5 میٹر یہ جو چوڑائی ہے یہاں سے یہاں تک کی یہ کوشٹن میں ہمیں دی ہے 1.5 میٹر اسے ہم نے W سے ڈنوٹ کیا ٹھیک ہے اور کوشٹن میں دیا ہے اس جو راستہ ہے اس راستے پر کیا کہا ہے 5 روپائے پرتی میٹر اسکوائر کی در سے مٹی بچھوانا ہے اس کا خرچ گیاںت کرنا ہے ٹھیک سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس راستے کا چھتر فل گیاںت کر لیں گے کہ اس راستے کا چھتر فل کیا ہوگا ٹھیک ہے جب ہمیں چھتر فل پتا چل جائے گا تو اس چھتر فل میں ہم جو لاشٹ میں دیا ہے کہ 5 روپائے پرتی میٹر اسکوائر کی در سے مٹی بچھوانا ہے یعنی کہ 1 میٹر اسکوائر میں مٹی بچھوانے کا جو خرچ ہے وہ 5 میٹر 5 روپائے ہے تو جتنے بھی میٹر اسکوائر جو اس کا چھتر فل آئے گا اس میں ہم 5 کا گوڑا کر دیں گے ٹھیک ہے تو چلی سب سے پہلے ہم اس جو چھتر فل کی تبھاگ ہے راستے کا جو راستہ ہے اس کا چھتر فل گیاںت کر لیتے ہیں تو اس کا چھتر فل گیاںت کرنے کا جو فورمولا ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہے راستے کا چھتر فل equal to 2W کوشٹک کے اندر L پلس B مائنس کا 2W اب جرہ دھیان دیجئے اس والے فورمولا میں مائنس کا 2W آیا کوشٹک کے اندر جبکہ پچھلے والے کوشٹن میں جو ہم نے فورمولا اپلائے کیا تھا اس میں پلس کا 2W آیا تھا کیوں کیوں کی پہلے والے کوشٹن میں جو راستہ تھا وہ آیتاکار میدان کے باہر کی طرف تھا اندر کی طرف ہے اندر کی طرف اس طریقے سے راستہ ہے ٹھیک ہے پچھلے والے کوشٹن میں اس میدان کے باہر کی طرف راستہ تھا جب اندر کی طرف راستہ ہو تو فورمولا میں plus کی جگہ ہے پر minus cut to W آئے گا تو چلیئے اس فورمولا کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس کا سب سے پہلے ہم چھتر فل گیاند کر لیتے ہیں تو جو راستے کا چھتر فل ہوگا وہ ہوگا equal to 2 W W کی value ہے 1.5 کوشٹن کے اندر L L ہے 145 plus B B ہے 123 minus 2 W کی value 1.5 اسے ہم نے solve کیا جی ہو گیا 3 اور کوشٹن کے اندر 145 plus 123 minus 3 equal to 3 تو یہ ہو گیا ان کو add کیا آپ میں 2 6 اور 8 minus کا 3 تو ہمیں ملا کتنا 3 multiply 2 6 5 equal to 7 9 5 ٹھیک یہ کیا آ گیا اتنے میٹر سکوائر جی آ گیا اس راستے کا چھتر فل یہ جو اندر کی طرف جو راستہ ہے یہ چھائیان کی تو بھاگ اس کا چھتر فل آیا 795 برگ میٹر ٹھیک ہے اب دیکھو ایک برگ میٹر میں مٹھی بچھوانے کا خرچ ہے وہ میٹر سکوائر میں مٹھی بچھوانے کا خرچ ہے وہ 5 روپے ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کتنے میں گیاند کرنا ہے 795 میٹر سکوائر میں مٹھی بچھوانے کا خرچ تو اس لیے 795 برگ میٹر میں مٹھی بچھوانے کا خرچ کتنا ہوگا 795 گوڑا 5 اس کا ہم نے آپ 3975 جی کیا ملا اتنی روپے ٹھیک اتنی روپے خرچ آئے گا یہ جو میدان ہے آتا کار میدان کی اندر کی طرح چونڑا راستہ ہے چھائیان کی بھاگ اس میں مٹھی بچھوانے کا خرچ آئے گا وہ 3975 روپے آئے گا یہ اس کوششن پوچھا گیا تھا اور یہ اور چونڑائی کرم سہ 142 میٹر اور 101 میٹر ہے اس میدان کے اندر لمبائی اور چونڑائی کے سمان انتر ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک ایک دوسرے کو لمبت کاٹتے ہوئے بیچوں بیچ ایک میٹر چونڑے دو راستے ہیں تو راستے کا چھتر فل یاد کیجئے سب سے پہلے سمجھئے کہ کوششن میں کیا دیا ہے اور کیا پوچھا گیا ہے تو دیکھیں جرہ کوششن میں دیا ہے کہ ایک آیتاکار میدان کی لمبائی اور چونڑائی 142 میٹر اور 101 میٹر دی گئی ہے سب سے پہلے مان لیجئے یہ ایک آیتاکار میدان ہے اور اس کے جو لمبائی ہے وہ ہے 142 میٹر اسے ہم نے دکھا l equal to 142 میٹر اور چونڑائی ہے b equal to 101 میٹر اور آنگے کہا ہے کوششن میں دیان سے دیکھئے آنگے کہا ہے اس میدان کے اندر لمبائی اور چونڑائی کے سما نانتر ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک لمبائی اور چونڑائی کے سما نانتر لمبائی یہ ہوگئی لمبائی اس کے سما نانتر اور چونڑائی یہ ہوگئی اس چونڑائی کے سما نانتر ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک ایک دوسرے کو لمبت کاٹتے ہو گئے جب بنا دی اس کو اس طرح سے یہ ہو گئے لمبائی کے سمانہ انتر ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک اور یہ ہو گیا چونہائی کے سمانہ انتر ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک ایک دوسرے کو لمبت کاٹتے ہو گئے بن گئے لمبت کاٹتے ہوگے بیچوں بیچ یہ ہو گیا بیچوں بیچ ٹھیک ہے ایک میٹر چونہے دو راستے ہیں یہ بن گئے دو راستے ایک راستہ یہ ہو گیا اور ایک راستہ یہ ہو گیا جو کی بیچوں بیچ ہے ٹھیک ہے اور آنگے کہا ہے کوششن میں کی اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایک میٹر ہے ٹھیک ہے ان جو دو راستے ہیں ان کی چوڑائی کوششن میں ہمیں ایک میٹر دی گئی ہے یہ والی چوڑائی اور یہ والی چوڑائی ایک میٹر یہ بھی ایک میٹر ٹھیک ہے تو جو چوڑائی ہے یہ ہو گیا ڈبلو کا مان ڈبلو ایک میٹر ٹھیک اب دیکھئے اب کوششن میں کہا ہے کہ یہ راستے کا چھتر فل گیاںت کیجئے یہ جو راستہ ہے چھایان کی تو بھاگوالا راستہ ٹھیک اس کا ہمیں چھتر فل گیاںت کرنا ہے یہ راستہ اس کا چھتر فل ہمیں گیاںت کرنا ہے تو اسے گیاںت کرنے کا سب سے سرال طریقہ جڑا سنیئے جو ہمارا فرمولا ہے اس فرمولی کو دیکھئے راستے کا چھتر فل ایکوال ٹو فرمولا آپ کے سامنے لکھا ہے راستے کا چھتر فل ایکوال ڈبلو کوشٹک کے اندر ایل پلس بی مائنس کا ڈبلو ٹھیک اس فرمولی کو ہم یوچ کریں گے اور اس کا ہم آنسر نکالیں گے تو دیکھئے جارہ ڈبلو ڈبلو کی ویلو کتنی ہے ایک ہم نے ڈبلو کے جہاں پر ایک رکھا کوشٹک کے اندر ایل ایل کی ویلو ایک سو بیالیس پلس بی کی ویلو ایک سو ایک مائنس کا ڈبلو ڈبلو کی ویلو ایک 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 کتنا ہوگا یہ انہیں آپس میں ایڈ کیا اور مائنس ایک کیا تو ہمیں مل گیا ٹو فور ٹو ایک وال ٹو فور ٹو آ گیا دو سو بیالیس میٹر برگ میٹر ٹھیک تو اس راستے کا جو چھتر فر آیا وہ آیا دو سو بیالیس برگ میٹر یہ اس کوشٹن کا آنسر ہو جائے گا موسیقی موسیقی